دیس میں اندھویسواس کی بیماری اس کورونا کے بیچ اور فل فول رہی ہے لگاتار اس طرح کے تھگ جو کی سماج کے گریبوں کو خاص کر محنت قصوں مزدوروں کو یا سہری گریب طبقوں کو تھگنے کے لیے بلکل تیار بیٹھ پرساسن جب کورونا کے اسطر پر ہی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا ہے پرساسنک طبقے سے یہ امید کرنا کہ ان اندھویسواسوں افواہوں پر کوئی روک لگا پائے گا وہاں تو لگ بھگ ناممکین جیسا ہے لیکن سماج سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو سجگ سماج ہے آپ سوچیں ابھی آپ کو دکھائی دے گا اب یہ نیا بیلن کانڈ آ گیا ہے بیلن کانڈ کانپور کا کانڈ ہے یہ بیلن کے جریے علاج کا کورونا سے علاج اب تک ترہ ترہ کے جھاڑ پھونک گو مطر گوبر یہ وہ سب سے علاج ہو گیا اب جو ہے بیلن کا علاج آیا ہے بیلن بلکل کھڑا ہے اور یہ کھڑے کھڑے علاج کرے گا آپ سوچئے کہ ہمارا دیس مرکھوں کا دیس کیوں کہا جاتا ہے جب ہمارے پورو مکھے نے آئے دھی سپریم کورٹ کے کارڈجو صاحب نے کہا تھا کہ بھارت کی بہتائیت آبادی انہوں نے تو ساید نبے فیصد ہی کہا تھا کہ آبادی مرکھوں کی ہے تو وہ یوں ہی نہیں کہا تھا یہی چڑے رہی ہوگی آپ سوچئے کہ دیس دنیا میں کہیں کوئی کورونا کا اپائے نہیں کوئی اب تک ویکسین نہیں آیا کوئی دوہ نہیں آئی کوئی ٹیبلٹ نہیں آئے لیکن ہمارے دیس میں ایک کھڑا کھمبا بیلن آ گیا ہے اب بیلن سے آپ علاج کریے جرہاں ان کو سنیے یہ یوتی ہیں ان کی بھاوی سے بھاوی پہلے سیئر کی پھر یہ واتس اپ پر سیئر ہوا یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گی کہ کیسے پرساسن کی آنکھوں کے نیچے آخر پتا نہیں کیا کرتا ہے وائٹی سیل لگتا ہے صرف آندولنکاری لوگوں کو ہڑکانے کے لیے آئی ٹی سیل کام کرتا ہے سائیبر پولیس کام کرتی ہے پتا نہیں یہ ان چیزوں کو وہ روک کیوں نہیں پاتی بہت بڑا سوال ہے خیر آپ جرائی سے سوری ایسا میں نے کل سے سناتا اور لیکن بسواس نہیں ہوا تھا فیس بوپ میں دیکھا واتس اپ میں سب نے خفرے بھیجی اور بسواس نہیں ہوا جب میں نے آرشک کیا گھر پہ اور بھاوی نے میری کیا اور انہوں نے جیسے ہی بیلن کو ہڑسے کے اوپر کھڑا کیا اور تھوڑے سے مٹھی میں چاول لے کے ان کے بھگوان بشنو کا نام لکے رکھ دیا تو وہ اچانک سے ہی وہاں بشنو بابا ان کا نام لیا اور کھڑا کر دیا اور کھڑے ہو گیا اور مسکل سے مسکل ایک گھنٹہ ایک گھنٹے سے وہ کھڑے ہی ہیں لگوک کتنے سائروں میں اور کتنی جگہ پر یہ دیکھنے کو آپ کو تصویر ہے جیسے میں نے بگل میں اپنے میری بگل میں بھابی رہتی ہیں بگل دیدی میں بہت لوگوں کو بتایا اور ان کی ہاں بھی ہوا بگل میں بھی ہوا اور میری ہاں سامنے انٹی کے ہاں تو چاول بھی نہیں رکھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاول کی دھیڑ سے بیلن کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسا ہے بینہ چاول کے دھیڑ سے بھی بیلن کھڑا ہے وہاں پہ بھی اور بہت ایسا اس گلی میں بہت لوگوں کیا ہوا ہے کیا لگتا ہے کہ اس پر بھگوان چمت کار کر رہے ہیں اور کیا کرونا مہا مہاری ایسی مہا مہاری کی کرونا کے چکر میں لگ رہا ہے بھگوان وشنو جی نے اپنے بیناس کرنے کے لیے کچھ کیا ہے ایسا ہم لوگوں کو تو یہی ہے لگ رہا ہے کہ بھگوان وشنو نے اپنا اپتار لیا کیونکہ ہمارے بھگوان کی پوجا ہوتی ہے وشنو جی کی تو کل سے ہم لوگوں کو سننے کونے